دوستو آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے جیم کے کیپسول کے بارے میں جیم کے کیپسول کیا ہے اس کا کمپوزیشن کیا ہوتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے اور جیم کے کیپسول کے فائدے بینیفٹس کیا کیا ہیں ساتھ ہی جانیں گے اس کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں یہ سوری جان کر رہی ہے آپ کو اس ویڈیو سے ملنے والی ہے سو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بینہ ٹائم گواہ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں میں شادہ آپ خان آپ کا سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل ڈی آر ایکس خان فارما میں جہاں آپ پاتے ہیں دوائیوں کی سمپون جان کاری جیم کے کیپسول ڈاکٹر کے پرچے دوارہ ملنے والی دوائی ہے جو کیپسول ٹیبلیٹ اسپریس سیرپ لیکوائٹ سسپنشن کے روپ میں مارکیٹ میں اپ لبد ہے اس دبا کا اپیوک بشیش روپ سے کیلشیم کی کمی اور زنگ کی کمی کے علاج میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جیم کے کیپسول کے کچھ اور بھی یوز ہوتے ہیں جن کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے جیم کے کیپسول کھنڈل والی لیوریٹیز پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اور اس کی پرائیز ایک سو انیس روپے ہوتی ہے اور یہ آپ کو ہر میڈیکل شٹور پر چالیس سے پچاس روپے میں مل جاتا ہے آپ اسے آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں جیم کے کیپسول کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں کیلشیٹرول آئی پی زیرو پوائنٹ ٹو فائیو ایم سی جی اور کیلشیم کارونیٹ آئی پی فائیو ہنڈریٹ ایم جی اور زنگ سیون پوائنٹ فائیو ایم جی ہوتا ہے جیم کے کیپسول کے بینیفٹس فائدوں کی بات کریں تو کیلشیٹرول بیٹامین ڈی میٹا وہ لائٹ نامک دواؤ کے ایک سمو سے سمند رکھتا ہے یہاں ایک پراکرتی گروپ سے اتپند ہونے والے ہارمون ہیں جو شریر میں کیلشیم کے اسطر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں یہاں آتوں کے کیلشیم کے اپسوچن اور کیڈنیوں کے دوارہ اس کے پرتی رودن کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سے خون میں کیلشیم کا اسطر بڑھنے لگتا ہے یہاں لگتا ہے سیرم فاسفیٹ کے اسطر پیرا تھائرائیڈ ہارمون کے اسطر اور ہڈی کے پناہ آپ شوشن کو کم کر کے کیڈنی دوارہ فاسفیٹ میں پناہ آپ شوشن کو کم کرتا ہے کیلشیم کی بات کریں تو کیلشیم کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں جس سے آشٹیو پوروسس کی سمسیہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ماسپیشیوں میں ایٹھن یاداست میں کمی شریر سن ہونا اور ہاتھ و پیروں میں جھنجنی جیسے لچھن دکھائی دینے لگتے ہیں دامان بلٹ کلوٹنگ میں کیلشیم اہم بھومی کا نواتہ ہے کلوٹنگ کی پھرکیریاں میں کئی طرح کے اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں کیلشیم سامل ہوتے ہیں ان اسٹیپس میں کیلشیم اہم حصہ ہوتے ہیں کیلشیم کمزور ماں پتلی ہڈیوں کو مضبوط کرنے دل کی کمزوری ماہلاو کے معاشق دھرم سے سمبندی تروگوں کے علاج میں فائدہ مند ہوتے ہیں فیمیل کے لیے زیادہ ضروری ہوتا ہے کیلشیم کیلشیم گربتی ماہلاو کا بلٹ پریشر کنٹرول رکھتا ہے پریگنینسی میں ماں اور اس کے بچے کے لیے ضروری ہے گربتی ماہلاو کو پچیس سو ایم جی سے زیادہ کیلشیم نہیں لینا چاہیے جم کے کیپسول زنک بھی ہوتا ہے زنک کے فائدوں کی بات کریں تو زنک تچا اسکن کی مرمت کر انفیکشن کو روکنے اور کسی بھی گھاؤ کو جلدی بھرنے میں مدد کرتا ہے زنک انٹی آکسیڈینٹ گنوں سے بھرپور ہوتے ہیں اس میں آکسیڈیٹیو اسٹریس کو کم کرنے میں ہیلپ ملتی ہے ساتھ ہی زنک میل پرشوں میں پرجنن اور اس کی یون سمسیاؤ کو دور کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں زنک ہڈیوں کو سوست رکھنے اور اس کے آشٹیوپوروسس کو روکنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں زنک کا سیبن کرنے سے کئی طرح کے نیورولوجیکل سمسیاؤ کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے روک پرتی رودک چھمتا کو مضبوط بنانے کے لیے زنک ضروری ہے ساتھ ہی زنک ایمونیٹی بڑھاتا ہے جیم کے کیپسول کی ڈوز کی بات کریں تو جیم کے کیپسول کو ہمیشہ ڈاکٹر کی صلح کے انسار ہی یوز کرنا چاہیے بیسے تو اس کی سامان ڈوز کھانا کھانے کے بعد ایک کیپسول دودھ یا پانی سے لے سکتے ہیں جیم کے کیپسول کے سائٹ ایفیکٹ کی بات کریں تو کچھ سامان سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ایلرجی دست افرا پیٹ میں بھاری پن آدھی کی سمسیہ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کا سائٹ ایفیکٹ دکھنے یا محسوس ہونے پر دولے نہ بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر کو سوچت کریں اور اپنے ڈاکٹر سے صلحہ لیں دوستو یہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی طرح کا ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریں دوستو جانکاری پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکیو